دوستو اور بزرگو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اعلیٰ حضرت آپ ہے کیا اعلیٰ حضرت آپ ہے کیا آج کو علماء سے ہم نہیں سمجھیں گے نہ آج کے پیروں سے سمجھیں گے میں اگر کوئی غلط بات پہنے تم جو شیخِ طریقت اسلام فرما اس لیے کہ امام حسن حضرتِ امیرِ معاویہ ہیں کیا نہ ہم آج کے مولوی سے سمجھیں گے نہ آج کے ذاکر سے سمجھیں گے امام حسن آپ بتائیں اور یزید کیا ہے امام حسن آپ بتائیں امام حسن سلا کر کے بتا رہے ہیں امیرِ معاویہ کیا ہے اور امام حسن کی تنوار بتا رہی ہے کہ یزید کیا ہے حضرتِ آپ کیا ہیں ہم آج کے نہیں آپ کے ساتھیوں سے پوچھیں گے محدثِ عظم آپ بتائیے اللہ حسن کیا ہے سبحان لازم حضرال refer allah آپ بتائیے اللہ حسن کیا ہے تیر جماعت علی شاہ آپ بتائیے اللہ حسن کیا ہے اللہ ماہ اسمائی یوسف نبھانی آپ بتائیے اللہ حسن کیا ہے محدثِ عظم سے پوچھا گئے آپ بتائیے تو خود فرماتے ہیں اللہ حضرت الالطلاق یہ تو والا حضرت علل اطلاق ہے یہ میرے امام ہے کوئی کہہ رہا ہے سید المحصرین ہے کوئی کہہ رہا ہے سید المحدثین ہے کوئی کہہ رہا ہے سید الفقہ ہے اور امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا جسے کتے ہزار چٹھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا کیا کہا مدینے کے کتہ میں مدینے کا کتہ ہوں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مدینے کے کتے کو محمودی نہ سمجھنا یہ مدینے کے کتے ہیں اصحابے کہا کہ کتے کا یہ مقام کہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے تو مدینے کے کتے کا مقام کیا ہوگا مدینے کے کتے کا مقام کیا ہوگا حضرت اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کا ایک ناؤ تھا حضرت حج پہ جا رہا ہوں نصیحت فرمائی کہا حج پہ جاؤ عراقی حج مکمل کرنا طریقے سے آرام سے پھر مسجد نبوی جانا مدینے شریف جانا حاضری دینا اور جب کوشش کرنا مدینے شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا چاہے وہاں کا کتہ ہی کیوں نہ ہو اس لئے کی اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا سب کچھ ضائع ہو جائے گا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بیران رو گیا حج کیا جب مدینے شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی اس کو دھکا لگا کتے پہ جا کر گر گیا کتے کو چھوٹ لگی پیرو مرشید کی بات یاد آئی تو فرن کرتا پھارا کتے کو پٹی کیا ہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا حضرت کہا حج ہو گیا حضرت دوسری طرح دیکھ رہے تھے حضرت دوسری طرح دیکھ رہے تھے حضرت حج ہو گیا سارا قصہ بتایا پھر حضرت سے کہا حج ہو لیکن ایک غلطی ہو گئی میری وجہ سے مدینے کے کتے کو ایک مدینے کے کتے کو چھوٹ لگ گئی حضرت میری وجہ سے چھوٹ لگ گئی حضرت نے مو پھیرا پٹی نکالی کہا وہ کتا مہی تھا مہرہ تکبر مہرہ رسالہ عشق محبت عشق محبت مدینے کے کتوں کو مدینے کا کتا نہ سمجھنا ارے مدینے کے کتے وقت کے تلندر ہوتے نسبت کی بات ہے نسبت کی بات ہے دوستو اور بزرگو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اسے گتے ہزار پھرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میرے امام گی اے احمد رضا اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا ایسی شدک کی کوئی غستاق سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے ایسی شدک کی کوئی غستاق سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے اور ایسی نرمی کی یاروی شریف کی مٹھائی زمین پر گر گئی تو انہوں کے زبان سے اٹھا رہے ہیں انہوں کے زبان شریف اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا آپ ہیں کیا ہم کیا سمجھے آپ ہیں کیا دوستو اور بزرگو دیکھئے آلی رسول کی آلی رسول کی نسبت تو سبھی دیتے ہیں کہ ہم اپنی میدان حشر میں آلی رسول کو پیش کریں گے امام آزم سے پوچھو تو وہ کہیں گے جعفر صادق کو پیش کروں گا امام باقر کو پیش کروں گا آپ دیکھئے سارے علماء امام شافعی تو آلی رسول کو پیش کریں گے احمد بن حمبر آلی رسول کو پیش کریں گے لیکن جسے آلی رسول پیش کرے وہ امام احمد رضا ہے دوستو اور بزرگو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اے آلی حضرت آپ ہیں کیا دیکھئے لباس غوثیہ کو ہمیں آج دکھتا ہے غوثی آزم نہیں دکھ رہے اب آپ دیکھئے توجہ فرمائیے یہ لقب جو ہے القابات یہ بڑی خطرناک چیز ہے سید الفلاں امام الفلاں قائد الفلاں کی توانیس میں اب کوئی الفاظی باقی نہیں ہے ایک لفظ تھا حبیبی صاحب شیر وہ بھی استعمال ہو گیا شیر پھر شیر سٹیٹ ہو پھر شیر شہر ہو پھر شیر زلا ہو پھر ہر گلی میں ایک شیر اور ہر گلی کے ہر گھر میں ایک شیر اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو عجیب غریب القابات نکل کے آئیں گے کوئی بیہار کا ہوگا تو لوگ کہیں گے بیسے بیہار آ رہا مگر مچے مہراشت آ رہا بکرہ یوپی آ رہا بھالوے کشمیر آ رہا کیا بات ہے تو کون سے بات ہے کہ آج تک ابو بکر صدیق ہے کون سے بات ہے کہ آج بھی عمر فاروق ہے آج بھی عثمان غلی ہے آج بھی علی مولا ہے آج بھی حضرت عبداللہ ابن مسود سید الفقہہ ہیں آج بھی ابو حنیفہ امام آزم ہے آج بھی عبدالقادر جلالی خوص آزم ہے آج بھی مہین الدین چشتی غریب نواز ہے آج بھی اشرف جانجیر سمنامی خوص العالم ہے آج بھی احمد رضا عالی حضرت ہے تو سنو انہیں مریبین نے نہیں بنایا رحمت اللی العالمین جنہیں وہ بنا دیں پھر وہ قیمت تک لقب چلتا ہے اور جنہیں ہم بنایں تو جب تک مرید ہے مرید گیا لقب گیا پھر کوئی اور لے لکھیں پھر کوئی اور لے لکھیں دیکھیں آلہ حضرت ہے کیا لباس غوثیہ تو دکھ رہا ہے غوثیہ آزم نہیں دکھ رہا ہے ہمیں پگڑیاں تو دکھ رہی ہیں لباس دکھ رہے ہیں اوصاف نہیں دکھ رہے ہیں جب سے نظامی کے علماء تو دکھ رہے ہیں آلہ حضرت نہیں دکھ رہے ہیں مفتیان اکرام تو دکھ رہے ہیں آلہ حضرت نہیں دکھ رہے ہیں بخاری پڑھنے والا تو دکھ رہا ہے آلہ حضرت نہیں دکھ رہا ہے کیا وجہ ہے اے آلہ حضرت آپ ہیں کیا سوال ہے اے آلہ حضرت آپ ہیں کہ جب محدث اعظم ہن جیسا شاگرد ہو جب صبر و نفاظر جیسا ساتھی ہو جب علامہ فضل حق قیرابادی کی حمد ہو جب مجددِ علفِ ثانی کی جرت ہو جب امامِ آزم ابو حنیفہ کی تفقیف الدین ہو امام شافی کی فراست ہو امام احمد بن حنبل کا استقلال ہو ارے جب امام مالک کی محبت ہو ارے جب غریب نماز کی حمایت ہو ارے جب غوثِ عظم کی روحانیت ہو ارے جب صدیق کی صداقت ہو فاروق کی عدالت ہو عثمان کی صخابت ہو علی کی شجاعت ہو عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہو ابو ذر غفاری کی فقیر ہو ارے جب محبتِ رسول بھی ہو محبتِ آلِ رسول بھی ہو جب یہ ساری خوبیاں ایک انسان میں جمع ہو جائے اور محمد الرسول اللہ اپنی تائیم کی مہر اس پر لگا دے پھر ایک امام محمد الرسول اللہ اپنی تائیم کی مہر اس پر لگا دے